السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ وصلاة 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 ورسول اللہ اما بعد ایک بھائی کہتے ہیں کہ اس بات کے دلائل بیان فرما دیں کہ نماز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ادا کرنا واجب ہے اور یہ نہیں کہ جس طرح دل چاہے یا کسی بزرگ نے اگر کہہ دیا ہو تو اس طریقے کے مطابق نماز ادا کر لی جائے کیونکہ ایک مکتبہ فکر کے لوگ کہتے ہیں کہ بس نماز پڑھو خواہ کسی بھی طریقے سے ہو محترم بھائی اس حوالے سے دلائل بہت سارے ہیں قرآن کریم میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور اتباہ کا حکم دیا گیا ہے اور اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کئی احادیث مبارکہ میں اپنی اطاعت کا حکم دیا ہے اور خاص کر نماز کے حوالے سے بھی یعبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیسا کہ صحیح بخاری میں یہ روایت ہے کہ نماز اس طرح پڑھو جس طرح تم نے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھا یہ آپ علیہ وسلم کا حکم ہے تو اس لیے نماز ویسی ہی اللہ کے ہاں قابل قبول ہوگی کہ جو طریقہ جس انداز اور قیفیت کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مقاعدہ ثابت ہے اور صحیح حدیث میں نماز کا مکمل طریقہ بیان ہوا ہے صحابہ کرام نے تکبیر تحریمہ سے لے کر سلام تک مکمل کی مکمل نماز اور نماز سے پہلے کی جو ساری چیزیں ہیں اقامت، صحبتی اور اسی طرح نماز کے بعد کی جو ساری حالتیں ہیں مسنون اذکار اور دیگر ساری چیزیں یہ بھی سب کچھ احادیث کی کتابوں میں صحیح صدر سے ثابت ہے مقاعدہ اب اس کے اوپر نماز نبوی کے نام سے صحیح دلائل موجود ہیں اور صحیح کتابیں اس کے اوپر موجود ہیں کہ نماز کا ہر ایک رکن ہر ایک پہلو مقاعدہ صحیح دلیل کے ساتھ اس کو واضح کیا گیا ہے اب صحیح حدیث آ جانے کے بعد اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح نماز ثابت ہونے کے بعد بھی اگر کوئی شخص اپنے کسی احبام کی پیروی کرتے ہوئے امام کی تقلیف کرتے ہوئے اس مسلک کے مطابق نماز پڑتا ہے کسی بزرگ کے کہنے کے اوپر نماز پڑتا ہے اپنے مسلک یا اپنے مکتبہ فکر کو وہ ترجیح دیتا ہے تو یقیناً وہ غلطی کے اوپر ہے اور جس طریقے کے مطابق نماز پڑتا ہے یقیناً وہ خلاف سنت ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز سے ہمیں منع فرمایا ہے اور صحیح بخاری اور مسلم میں وہ حدیث موجود ہے کہ من عامل عملن لیسا علیہ عمرنا فہو ردن من احدص فی عمرنا حادا ما لیسا منہو فہو ردن کیابل صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو ہمارے اس دین میں نیا کام اجاد کرے تو وہ اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے اب ایک طریقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز کا ثابت ہے عابل صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی اس طریقے کے مطابق نماز پڑھی صحابہ اکرام نے اسی طریقے کے مطابق نماز پڑھی تو بعد میں کوئی شخص یہ کہے کہ میں اپنے مسلک کے مطابق اور اس طریقے کے مطابق نماز پڑھوں گا تو یقیناً اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی اور عابل صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی نہیں کی اطاعت نہیں کی تو وہ عمل اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے بلکل ویسے ہی جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو کہا تھا کہ ارج فسر لی فائنہ کلمت سر لی واپس جاؤ تم نے نماز پڑھی نہیں ہے دوبارہ نماز پڑھو عابل صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو تین مرتبہ واپس بھیجا اس کی غلطی یہ تھی کہ وہ جلدی جلدی رکوع اور سجدہ کر رہا تھا تو آپ اندازہ کریں کہ جو شخص رکوع اور سجدہ کرے لیکن جلدبازی سے کام لے تو آپ نے فرمایا کہ اس شخص کی نماز ہی نہیں ہے آپ نے یہ لکھ فرمایا کہ تم نے تیز نماز پڑھی ہے بلکہ اس حدیث کی الفاظ ہے کہ ارج فسلی فائنہ کلمت سلی واپس جاؤ اور نماز پڑھو کیونکہ تم نے نماز پڑھی ہی نہیں ہے تو کیا بتا چلا کہ اگر رکوع سجدے کیے جائے لیکن تیزی کے ساتھ کیے جائیں تو گویا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں وہ نماز ہی نہیں ہے تو جو نماز آپ علیہ السلام کے طریقے کے مطابق ہی نہ ہو تو وہ اللہ رب العزت کیسے قبول کرے تو اس لیے یہ نماز کوئی کھیل تماشا نہیں ہے بلکہ اللہ رب العزت ہم سے اس بارے میں پوچھیں گے کہ میں نے اپنے نبی کو دنیا میں اسی لیے بھیجا تھا تاکہ اس کے طریقے کو اختیار کر کے اس کے نقشے قدم پر چلو اور جو مکتبہ فکر آپ سے یہ کہتا ہے کہ بس جس طرح دل چاہے نماز پڑھو چاہے کسی بھی طریقے سے ہو تو وہ سرہ سر جھوٹ بولتا ہے وہ بالکل غلط بات کہتا ہے وہ اس لیے کہ آپ اس سے یہ کہیں کہ اگر انسان نے اپنے طریقے سے ہی نماز پڑھنی تھی تو اللہ رب العزت نے اپنے پیارے محبوب کو دنیا میں کیوں بھیجا اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا حکم کیوں دیا کیا اطاعت صرف اس چیز میں ہے کہ انسان حلوہ بکار دکھائے کیا اطاعت صرف اس چیز میں ہے کہ انسان بدد اور شرک والے کام کرنا شروع کر دے اور نعرہ یہ لگائے کہ میں متبع رسول ہوں اطاعت آپ علیہ السلام کے ہر کام کے اندر ہر عمل کے اندر ہوگی چاہے وہ دعوت دین ہے چاہے وہ جہاد ہے چاہے وہ نماز ہے چاہے روزہ ہے حج ہے دنیاوی معاملات ہیں معاشی معاملات ہیں سماجی تعلقات ہیں جو بھی زندگی کا پہلو ہے اس میں آپ علیہ السلام کی اطاعت ہمارے لئے ضروری ہے اس لیے یہ بات ذہن سے نکال میں کہ جو شخص جس طرح دل کرتا ہے نماز پڑھے اللہ کے لئے پڑھ رہا ہے تو اسے یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ اللہ رب العزت ہم سے وہ عبادت قبول کریں گے کہ جو اس کے نبی کے طریقے کے مطابق ہوگی اور جس عبادت کی اوپر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر ثبت نہیں ہوگی وہ اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں سی بخاری اور مسلم میں اس بات کو واضح کر دیا کہ جو عمل اللہ کے ہاں اللہ کے ہاں وہ عمل مردود ہے نہ قابل قبول ہے کہ جو دین کے اندر نیا ہے اور جس کے اوپر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر ثبت نہ ہو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اپنی تمام عبادات بالخصوص نماز کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق آپ کے طریقے کے مطابق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے حاضر ما عندی واللہ آلم بالصواب والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی